لقا یا حافظت مطبقا ماذا يفیدك ان تسمع حافظا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ اسلامی اشعاط علم اکل کو ہمیں پہلی مجلس میں الحمدللہ بہت بڑی خوشغبری کی بات ہے کہ 180 طلبہ پہلی مجلس میں حفظ کمپلیٹ کر چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں جیہاں ناظرین کے رامیت جامعہ اسلامی اشعاط علم اکل کو ہوا یہ کوئی تعارف کا معتاج نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ کے لیے کیا عزازی انتظام کیا گیا ہے ماشاءاللہ اور یہ انتظام غالباً میرے زمانے میں نہیں تھا میں بھی الحمدللہ اسی مدرسے میں دوسری مجلس میں حافظ بننے والا طالب علم ہوں لیکن جب میں یہ ویڈیو دیکھا اور خوبصورت نظارہ دکھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھا دوں تو دیکھئے جامعہ اسلامی اشعاط علم اکل کوہ کا یہ نظارہ ہے جہاں طلبہ کو دارالقرآن سے مزید مئمنی تک لے جائے جا رہا ہے غالباً مجلس وہیں سجے گی اور وہیں پرگرام ہوگا اس لئے طلبہ کو وہاں لے کر جائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وفاظ کے سینے پہ ایک عزازی پٹا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک عزاز حاصل کر لیا ہے جہاں ناظرین گرامی آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ آپ کا لادلہ بھی عزازی اکرام حاصل کرے تو آپ بھی اپنے لادلہ کو حافظ بنائیے یہ تو عزاز دنیوی عزاز ہے لیکن جو اخروی عزاز ملے گا جب دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے اندر جب انسان جائے گا تو وہاں اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے ماباب کو جو عزاز ملے گا اسے ساری دنیا دیکھ کر چکا چوندرہ جائے گی اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے زیادہ چمکتا جب تاج پہنائے جائے گا دردار سوچنے کے بعد ہے کہ جس کے والدین کو تاج پہنائے جائے گا اور عزاز اتنا دیا جائے گا تو اب خود حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا یہ خوبصورت نظارہ دیکھئے اور دیدار کیجئے آنکھوں کو تھنڈی کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر دل گوارہ کرتا ہو دوسرے تک شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ